تو چلیے آج بناتے ہیں چکن پارسل یہ بہت ہی اچھا ریسیپی ہے جس کو پیزا وغیرہ کا تیسٹ بہت پسند دیتا ان کے لیے بلکل اچھا ریسیپی میرا فرسٹ ٹرائی پہ بہت ہی اچھا پارسل بن کے تیار ہو گیا تھا آپ لوگے اسٹرے بے اسٹرے ضرور ٹرائی کیجئے گئے والا تو یہاں پہ میں نے اسٹ کا پانی پہلے سے ڈال کے رکھ دیا ہے اس میں ایک کپ میدہ ڈال دینا ہے اور ان سب کو اچھا سے نیٹ کر لینا ہے اسٹ کا پانی اگر آپ لوگ کو اس کا لنک چاہیے تو میں بتا دوں گی اور بھی میں نے پیزا ویڈیو میں ایسا بنایا ہوا ہے تو میں لنک ڈسکرپشن باکس میں ڈال دوں گی آپ لوگ ضرور دیکھ لیجئے گا بہت ہی ایزی ہے بس میدے کو یہاں پہ ایک چمچ بٹر ڈال دے بہت اچھا سے نیٹ ہو جاتا ہے بہت ہی سوفٹ آٹا بنتا ہے تو جتنا سوفٹ آٹا ہوگا اتنا ہی اچھے سی یہ فولے گا اور فلافی فلافی سا بریڈ بنے گا تو اس کے وجہ سے اس طریقے سے آپ لوگ کر لیجئے پیزا میں یہ سب سے انپورٹنٹ پروسس ہوتا ہے تو یہ بریڈ اچھا بن گیا تو پیزا بہت اچھا بن جاتا ہے تو دیکھئے بس اوپر کے طرف سے نیچے فول کر کے لے لینا ہے اب اسے ڈھک کے ڈال دیں ایک گھنٹہ انپ ہوگا اسے فولنے کے لیے تو ایک گھنٹے کے لیے میں نے اسے چھوڑ دیا تھا تو دیکھئے یہاں پہ میں نے ٹائمر لگا لیا تھا بریڈ کیسے فول رہا ہے تو اب چلی چکن کا تیاری کرتے ہیں یہاں پہ میں نے بونلیس چکن لے لیا ہے اس میں ایک چمچ جنجر گالی کا پیسٹ آدھا چمچ جیرہ پاورڈر چھوٹکی بھر مرش کا پاورڈر آدھا چمچ دھنیا پاورڈر آدھا چمچ حلدی پاورڈر چھوٹکی بھر چلی فلیکس اور یہاں پہ آدھا چمچ چاٹ مسالہ آدھا چمچ نمک آدھا چمچ گرم مسالہ بس ان سب کو اچھے سے مکس کر لیں چاٹ مسالہ ڈالنے سے اس کا ٹیسٹ بہت چٹ پٹا سا ہوتا ہے تو یہاں پہ دیکھیں اچھے سے مکس ہو گیا تھا بس اسے آدھا گھنٹے کے لیے چھوٹ دیں میرینیٹ کے لیے تو چکن بہت اچھے سے سوفٹ ہو جاتا ہے بہت جلدی گل جاتا ہے تو بس ایک پین لیا ہے اس میں ایک چمچ کو کنگ آئل ڈال دیں اور تیل اچھے سے گرم ہو جائے گا تو چکن کو ڈال کے اسے اچھے سے مکس کر کے اسے سوٹی کر لینا ہے تو دیکھیں اور بس ایک منٹ کے لیے بھونائیں کر کے اس کے بعد لو فلیم میں ڈال دیں اور اسے ڈھک کے دس منٹ کے لیے چھوٹ دیں لو فلیم میں تو یہاں پہ دیکھیں چکن جو ہے اچھے سے بھون گیا تھا بہت اچھے سے اور بہت کریسپی بھی ہو گیا تھا اندر سے بلکل سوفٹ تھا تو اب دیکھ لیتے ہیں اب آٹا اچھے سے پھول گیا تھا اس کے جتنا بھی ائر تھا اسے نکالنا ہے پنچ کر کے بس اس میں سوخہ میدہ لگا کے ان سب کو اچھے سے مکس کر لیں تو اب بس ان کے چھوٹے چھوٹے پیری بنا لینا ہے اتنا میرے ایک کپ آٹا میں تین پارسل بن کے تیار ہوگا تو دیکھیں بس ہلکا ہاتھوں سے پھیلا لینا ہے میں نے یہاں پہ بیلن کا استعمال نہیں کیا ہے بس ہاتھ سے پریس کر کے لے لیا تھا اور فاغ جو ہوتا ہے اسے بس اس طرح سے کر لیں جتنا بھی ائر ہے نا وہ جمع نہیں رہتا وہ نکل جاتا ہے بس ایک چمچ یہاں پہ پیجا سوس لگا دیا ہے اور بنا ہوا چکن ڈال دے خوبصورا تو بس اب یہاں پہ موزریلا چیز ڈال دیا ہے یہاں پہ چلی فلیکس ڈال دیں اوریگانو ڈال دیں بس اس طرح سے فولڈ کر لیں بہت ہی ایزی ہے میں نے بہت ہی ایزی وی میں بتایا ہے بس بیکنگ ٹری لے لیں اس میں بنا ہوا جتنا بھی چکن ڈال دیں اور ون فیفٹی ڈگری پہ یہاں پہ میں نے فوڈین منٹ کے لیے بیک کر کے لے لیا تھا تو یہ دیکھیں بہت ہی اچھا بہت ہی دیکھنے میں بہت پیارا لگ رہا تھا تو ہمارے چکن پارسل بن کے تیار ہو گیا تھا بہت ہی چیز ہی تھا بہت ہی اچھا بنا تھا دیکھنے میں ہی اتنا ٹیسٹی خانے میں اس سے بھی زیادہ ٹیسٹی تھا بلکل چیزیں بنا تھا آپ نے ضرور ٹرائے کیجئے گا میں نے بہت ہی ایزی وی میں بتایا یہ والا ریسیپی ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں تائیں کیوں تائیں کیوں